سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں سلوات پر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد باردی گر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و اللعنة الدائمت و علی محمد من یوم اداوتہم الى قیام یوم الدین قان اللہ وتبارک و تعالی فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدینَا اِنَّ اللَّهِ الْاَسْلَامِ سَلَوَاتِ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا اللہ تعالیٰ ذات بسدقہ محمد وعالی محمد علیہ السلام پرگام اپنی بار کا ایک قبول و مذہور فرماوے اور عزت سواب ہائی سابد بذرگان سب محبان اہل بید روح کو پہنچاوے انہوں نے سارے سابہ بہر ماندے انہوں نے مواب فرماوے انہوں نے بچان دی سابہ مسلمانوں مومنوں نے اور انہوں نے مومن بچان دی حیاتی دراز فرماوے سارا کو توفیق توبہ نصیب فرماوے صغیرہ و کبیرہ گناہ محب فرماوے صیحت سلامتی امنیت آفیت نصیب فرماوے دشمنان اسلام کو جلد نیست و نابود فرماوے اور نصبر عظیم جلد ناکام و نامرات فرماوے قبولیت دعا وست سالوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر بن عبداللہ نصاری انفاطمت الزہرائے علیہ السلام بنت رسول اللہ اسم اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمت صلوات اللہ وسلامہ انہا قال ذکل علی بھی رسول اللہ اسم اللہ علیہ وآلہ فی بعد الایام فقال اسلام علی کے یا فاطمته صلوات اللہ وسلامہ فقلت علی کے سلام فقالئنی عجلو فی بذنی دعفا فقلت لو موسیقی صلوات اللہم صلی علی محمد محمد ماردین گا صلوات اللہم صلی علی محمد محمد تبرکن کو جملے حدیث کے ساتھ بیان کیتے سے اصحاب حمد اللہ تعالی یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان صلوے دے ہیں اور اندیدان دمی حربانی نال مولوہ امام علی علی صلوات و حساب دی محبت ناعتقاد رکھ دے ہیں اصحابہ اعتقاد کہ انسان لکال انہیں صفات فرمانوڑی ہیں اے قیامت علی میں حربانی فرمائسن حتی کہ قبر اچوی میں حربانی فرمائسن اور اند الموت بھی حربانی نا فرمانوڑی ہیں خصوصاً حضرت امام رضا علیہ صلوات و حساب فرمائن دے نڑا بندہ ساری جارت پانچ مقام مات اصحابہ ناعتقاد مدد کرے موت وقت عالم برزخد وچ ظہرے اے چیزیں اے ایام اے اوقات انسان وقت مشکل ترین وقت ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ قید مدد فرمائسن کیا اصحابہ انہیں صفات مالک ہیں جنہیں صفات معصومین کو بسند زیرے انہیں بندہ ہر بندہ دعویٰ کی دیویت ہے میں وہی بے اہل بیتہ میں شیعہ لیکن کیا ہے اوہ صفات بھی جیڑیاں کی انہیں بیان فرمائی ہیں اصحابہ انہیں انہیں متصف ہوں وردی کوشش کرنی چاہیے کتاب کتاب داستان زنا لکھا نے کہ ہی کا عورت کو انہیں شوہر بھیجا حضرت زہران صلی اللہ علیہ وآلہ خدمت نے وچ کہ ون پوچھا بی بی کو لوں اصحابہ نکدہ گناہ کارباندے ہیں کوئی وقتی تھی ویندی یہ اید سو اصحابہ شیعہ ہیں جا شیعہ کوئی نہیں تو بی بی نے فرمایا سو سارے شیعہ نہیں جیدہ اس مستور نے ایک خبر اپنے شوہر کو تک پہنچائی وہ بندہ رون پائے گیا کافی گریہ کی تو اس بکا ایتاں بزہر بی بی فرماوے سو سارے شیعہ نہیں سارے بی اگڑھت آرہے بی اگڑھت گھارے جیتاں اصحابہ کیا ہے ویسے ہوں تو منجھ گئتے ساکھ کو کچھ شفاق نصیب تھی سی خدا دیزاد رضا حاصل ہو سی تو اس عورت نے دوبارہ آئی بی بی خدمت اچھ سوات جبڑو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی جب آرہا ہے جب آرہا ہے تو بی بی نے فرمایا اس نے من کے گوارش پیج کی تھی میں نے شور رونا بیٹھے تو بی بی نے فرمایا تو سا اے آنکھ ہو انہوں اے دس ہو سارے شیعہ حسن تے حسین ہے تو سا سارے محیب عمرتہ دعویٰ کرو موالی عمرتہ دعویٰ کرو سارے شیعہ حسن تے یا دا کیا اصل شیعہ وہ ہیں سارا دعویٰ ہے لیکن کیا دعویٰ دینال دلیل ہوئی یہ ہم نے چاہی دیئے وہ ان دیزادی مہربانی ہے کہ اللہ دیزاد نے ساکو پاک نظی محبت انعید فرمائیس نہ ساں گزارش کیتی ہے نہ اپیل کیتی ہے نہ کوئی درخواست ساری گئی خدا دی بار گائش یہ ان دیزادی آپ دی اپنی کرم نوازی خدا دیزادی ساکو پاک نظی محبت انعید فرمائیس اپنے پاک نبیز و امتی بھی بڑائیس ان دی اپنی زادی مہربانی باقی اچھے صفات متصف ہونا اچھا کردار لکھا منا اچھا کردار کرنے سارے اپنے حتوات سے لہذا کیا ہے مثلا باج باج جان دے ہو خود ملانا سے بخدا فرمائیس نشاء اللہ تعالی میں نے فقط کیا ہے چاندمنٹ برادرانی حاضر تشریف فرمائے لیکن انہوں دیر تھی بھائیو دوجہ بات سے کہ پروپیگنڈا ہر ٹائم شروع ہوئے شیعہ دے خلاف علماء دے خلاف مدرسان دے خلاف میں ہنڈے سیندہ پہنے شاہ صاحب کو کال نوجوان ہی کہا ہے بساہ جے مدرس سے بیٹھا مدرس سے مخجی کیوں آیا بتائیں میں توہر کول آیا تے میں شاید پڑھنا چاہوں تا اسے داخلہ گرنا چاہوں تا اسے داخلہ گھنڈے مدرس سے اکھے نہیں میں داخلہ نہ گھنڈا تے میں توہر نہ رلنا چاہنا توہر نہ ملنا چاہنا میں کیوں ہیں بھائی اکھے توہر جو آدھے علیوی ورزولہ نہیں پڑھنا اس میں وہ نہیں پڑھ ساں تے جیسے پیشت ہاں کو مل دے میں کوئی دے میں کوئی لیوائے سٹھ 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 ہزار انہا چاہے پڑھتا اوپے کوئی دیوائے میں بٹھے کم کریں تے توہر نہ لات ساں تے مگر خدا دا پندہ اوہ دیکھ میں میرا موڈ سیکل دیکھ مگر چار دفعہ کو میں انجل کروائے اگر پیسے ہومے نہ میں سال دور اگر جمعہ تیاد ہے چونکہ اگر ساری علاقے خاص کچھے دیو مشہور کٹانے بھی جمعہ تیوجن چون ہی دوتے پانچ سو روپیہ دے دن ہونڈا دن ہزار روپیہ لیکن زہرے ہو پروپگنڈا شروع علمائی کرام کے خلاف لیکن کیا ہے ساگوچا ہی دیسا آپ نے اچھے کام کر کے اپنے اچھے اخلاق لیخا کے لوگوں کو اپنے قریب کروں پروپگنڈے کو ختم کروں یہ کیا ہے امومن سارا ہوں دا ہی میں پیڑے سارے برادران کچھ گال سننے دیں ادھی گال سننے دیں ادھی نہیں سننے دیں اگو بیان کریں پرلے کیا ہے انہوں نے گال ادھی سننیں یہ گال پوری پہنچا نہیں سکتے رسار نہیں سکتے پرلے بات کیا ہے پروپگنڈے دا شکار ہوئے دن علماء دے خلاف یا مدرسہ دے خلاف کیا ہے گلنہ کریں دن باران ساکوی کیا ہے اچھا ہونا چاہیتے ہیں نالیں اچھا اکردار دکھاؤں تاکہ یہ نہیں جو ہروں پر انہوں کوئیتے ہو رہا گھنہا ہونے بلکہ کیا ہے ساری حمد کوششیہ ہونی ہے علماء کرام دے کوششیہ ہے بھئی بندے مشرق تھے کہ نہ مرے کافر تھے کہ نہ مرے اگہ یہ حد حدود ہے ہر چیز حد دے اسلام دے حد دے اللہ تعزیز کو منے دے ہیں کیم منے دے ہیں یا نبیان دی نبوت دفت سارا کیونے اتقاد ایمان دے سارے پانچ اصول دین ہیں بارہ مشہور فروے دین ہیں زہرے لیکن ہوں کیا ہے پتہ کو نہیں کیا ہے تو کیا نہیں نہ پتہ غلو کیا ہے نہ پتہ شیعیت کیا ہے نہ پتہ کفر کیا ہے غلو کیا ہے ہر سر اللہی میں نہیں کرتے مخلوق لیکن کہا ہے زہرے یہ ربندہ غالیے خارجیے ناسبیے مشرقے اور شیعہ نہیں ہو سکتا کوئی ہوئے بھی شیعہ نہیں یا غالیے مشرقے خدا نہ خواستا یا کیا ہے نسیری ہیں مثال تو جڑھے بھی ہیں برل کیا ہے پروپیگنڈ دا توڑ بھی حمد اللہ تعالی علماء کرام فرما رہے ہیں ان شاء اللہ ان تونیز آدمی عربان ہے زہرے امام زمانہ علیہ السلام تسمتے شیف غین حسن حاق کو بازل دا انہوں نے فیصلہ فرما مڑھے لیکن کیا ہے ساگوں امام علیہ السلام تسمتی خدمتے چھ حاضر ہو سگوں یہ چھوٹے جیاں واقعے دنوں جو بات کیا ہے ان شاء اللہ چھوٹی شکل انہیں سلوات جب بڑھو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد واقعہ بیان کیتا ہے کتاب گفتار وعاز فارسی کتاب بیان کیتا ہے کہ ایک عالم بذرگوار خطاب پر فرمیدن کربلا آغا وحید بہ بہانی انہاں فرمایا بھئی جنہاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام تو حسن تشریف گھنہ سے زمانہ اوکھا ہو سی اے جملے فرما کے انہاں فرمایا کہ شکر حضرت نے ظہور نہیں فرمایا جنہاں انہاں اے جملے بیان فرمایا لوگ آنڈا رنگ تبدیل تھی کہ ساکو حضرت دعا کرو آپ فرمایا میں شکر حضرت ظہور نہیں فرمایا انہاں لٹھے مجمعنہ رخ تبدیل تھی اسے ٹیچھوڑ کے لگے گئے گھر لگے گئے شام دا ٹیم تھی اگر نماز پڑھیں نماز پڑھا نہیں آئے کہ لیکن لہے گئے اندر بیٹھن گھر بندے دروازہ کھڑ گئے جی کاؤں میں اوہو بندہ نماز پڑھیں حضرت دہرہ میں میں جا نماز چھینہ ہمیں میں اوہو بندہ میں ملنا ملنا جانا انہاں فرمایا چلو آپڑا بندہ وہ بندہ اگر کچھے چاہیے جا نماز انہاں دی انہاں دروازہ بھگائیے جا نماز ساکو بتا کوئی دوسرے تشمن امام زمان آئی ہوئی ہے اے جا نماز آئی پہ بھی دوسرے جا نماز آئی نماز آئی اسے اے بہن دے پہیں انہاں گئے شاک پہ کبھی کوئی رولہ ہو سی انہاں تسلی تھی کہ یہ کوئی کوئی رولہ ہے انہاں دے بات جڑھے ہو مزید انہاں گھر دا کنڈا پکا باند کیتا ہے نماز پڑی مغربین لہذا گزرے وقت بندہ وہ تو آگے دروازہ کھڑکا ہے اسے کہوں نے میں وہ بندہ میں معافی مانگانا ہے انہاں فرمائے نہیں تو اگر تو کوئی بندہ چھڑاوے کوئی ٹیم ہائی شام دا تھی گئی لیٹ میں دا دروازہ کھولیں ایک نہیں کھولو بھی بانی فرمائے میں معافی مانگانا انہوں نے تسلیہ یہ بندہ معافی مانگانا پڑا نا دروازہ کھولا انہوں نے بندہ آگے پیرن دھائی انہاں فرمائے اگر تمہیں کوئی آگے امام دا دشمان آگے تو انہاں میں معافی مانگانا بتا کیا ہے وقت میں پڑی یہ نماز مغربین دھار گیاں کھانا کھا زمین ستاں دیتا خواب امام دا ظہور تھی میں امام دی خدمت جی حاضر تھی مولا میں ایک مخاطب تھا مولا فرمائے کہ فلان رکبار فلان زمین تیجی نہیں وہ فلان مندے دی وینج دے آؤ میں امام دا حکومان کے دگیاں ہوں دے کھولو میں زمین تیجی میں جی نہیں چھوڑ ہونٹے میں کھان دا رہی ہیں معاف کریں تو زمین سنبھا وقت والا مولا کھولو مولا فرمائے او زمین تیجی نہیں پہلے پہلے فرمائے پہلے پہلے فرمائے تیجی جی بیوی تیجی رضائی بھیڑ پہلے 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 فرمائے تیجی بیوی تیجی رضائی لہذا حکوم ان کے وقت پہلے 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 حکوم حضرت اے آئی پہلے 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 زمینہ دے بارے فرمائے گھردہ سنبھا حتیٰ کہ ہر چیز تو فارے آخری بار جو ہمیں حضرت خدمہ تیجی حاضر تھی ہیں مولا فرمائے تلوار گھن پہلے 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 نہیں حقیقی تلوار گھن تیجی رضائی تو پہلے پہلے جلے اے حضرت گھر گیتے ہیں میں کوئی سا آگئے میری بیوی گئی زمینہ بھی گھردہ سمان بھی ختم تھے اپنا میرا پہلے میری حتی قتل کروا ہو تو ساتھ امام نہیں جلے ایک گال میں سننی جاتا ہے میری نیدر اکڑ گئی ہے لہذا میں معافی میں گھرنایا جیسے فروایا آئی جیسے حضرت ظہور تھی مانا آکھا ہو سی لہذا میں کوئی معافی دو دوالتوہ دی سچی ہے لہذا کیا ساکھو امام دے ظہور واسطہ تیاری کرنی چاہی دیئے صحیح تیاری کروں تاکہ امام علیہ السلام ساکھو مشرف ہوندہ سر بخشن ان شاء اللہ ازاد مہربانی فرمائی دعا ہے اللہ حضرت ازاد حاضرین دے صحابہ علمان دکھنا ہم وہاں فرماوے دنیا و اقلد کامیابی سر بلندی نصیب فرماوے قبولیت دعا واسطہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد